اس مطالبے میں کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے وہ سارے لوگ کے جو مختلف قسم کے ہیلے بہانے کر رہے ہیں کہ چونکہ ڈی لیمٹیشن کا مسئلہ ہے اس لیے الیکشن نہ ہو ووٹر لسٹ کا مسئلہ ہے اس لیے الیکشن نہ ہو تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے تو اپنی پچھلے تیس پہتیس چالیس سال میں جو کچھ دیکھا ہے زندگی میں ہم نے تو کبھی بھی ووٹر لسٹ کو درست نہیں دیکھا پھر یہ سارے الیکشن کیسے ہو گئے ابھی جن پارٹی انہیں زمنی انتخابوں میں حصہ لیا ہے وہ پارٹیاں کہہ رہی ہیں کہ ووٹر لسٹیں درست نہیں ہیں بھائی وہ تو ہم بھی کہہ رہے ہیں ہم نے اس کی نشاندہی بھی کی خطور بھی لکھے بات بھی کی پورا کام کیا اس کے اوپر کتنی مرتبہ پریس کانفرنسوں میں احتجاجوں میں بتایا کہ کیا کچھ الیکشن کمیشن کر رہا ہے اس کو ٹھیک کرنا چاہیے لیکن اس کا یہ ایک مطلب کہاں ہے کہ پھر الیکشن نہیں ہونے چاہیے اسی طرح حلقہ بنیوں کا معاملہ آیا تو ہم نے اعتراض بھی کیا الیکشن کمیشن کو بھی خط لکھے عدالت کے ذریعے سے بھی بعض حلقہ بنیوں درست کرنے کی کوشش کی لیکن جب حکومت کی طرف سے اور الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ کام نہیں ہوا تو ہم نے احتجاج بھی نوٹ کر آیا لیکن الیکشن کو تو اس کی بنیاد پر مؤخر نہیں کیا جا سکتا ایک پولٹیکل پارٹی کے حیثیت سے ہم یہی کر سکتے تھے لیکن وہ لوگ جو خود حکومت میں شامل ہوں اور ہر حکومت کا حصہ ہوں وہی آ کر یہ بات کریں کہ جناب حلقہ بندیاں درست نہیں ہوئیں ووٹرلس صحیح نہیں ہے مردم شماری ٹھیک نہیں ہے تو پھر افسوس ہوتا ہے کہ بھئی جب آپ مردم شماری کو ایک جالی مردم شماری کو کراچی دشمن مردم شماری کو ہماری گنتی تقریباً فورٹی پرسنٹ کھا جانے والی مردم شماری کو آپ کابینہ میں بیٹھ کر اس کی وفاقی حکومت کے ساتھ منظوری دے رہے ہیں اس کو نوٹیفائی کروا رہے ہیں اور بعد میں آپ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ مردم شماری ٹھیک نہیں ہے اس لیے الیکشن نہیں ہونا چاہیے تو یہ کونسا رویہ ہے اور یہ کسی بھی طریقے سے درست بات نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ آخری مردم ہمیشہ زیادتی ہوتی ہے لیکن آخری مردم شماری کی ذمہ داری نون لیگ کی ہے کہ اس کے زمانے میں یہ ہوئی تھی اور غلط ہوئی تھی اور اس کو جو نوٹیفائی کیا ہے اور اس کی جو اب کابینہ سے منظوری دی ہے وہ پی ٹی آئی اور ایم کی ایم کی مشترقہ کابینہ نے دیئے بعد میں اس کو سی سی آئی میں لے گیا گیا اور وہاں پر سندھ حکومت نے اس پر اپنا اختلافی نوٹ لکھا تھا لیکن سندھ حکومت نے بھی اختلافی نوٹ کے علاوہ کوئی ریزسٹنس نہیں دیئے اتنی بڑی کاقت ان کی ہے پورے پاکستان کی سیاست میں اس وقت پیپلز پارٹی کا بڑا رول ہے زرداری صاحب کا ہی ڈاکٹر آئین سب چل رہا ہے تو جب سب کچھ چل رہا ہے تو اتنے اہم ترین مسئلے پہ ہے کہ سندھ کی آبادی اتنی کم ہو گئی کراچی کی آبادی کم ہونے کی وجہ سے تو اس کیس کو پلیٹ کرنا چاہیے تھا نا لیکن پیپلز پارٹی صرف اس لیے اس کو نہیں کرتی کہ اس کے نتیجے میں کراچی کی آبادی اگر ٹھیک ہو گئی تو سندھ اسمبلی میں جو نمائندگی ہے وہ بیلنس ہو جائے گی اور وہ نہیں چاہتے کہ اس بیلنس کو ختم کریں چونکہ وہ وہاں پر کنٹرول ہوتا ہے ان کا انٹریر سندھ میں زیادہ تر اور اس کنٹرول کی بنیاد پر وہ ووٹ حاصل کر لیتے ہیں طاقت کی بنیاد پر اور ایک نمبرز اپنے لے لیتے ہیں اور اس نمبر کی بنیاد پر وہ حکومت بنا لیتے ہیں تو یہ اس وجہ ہے جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی بھی سندھ کی آبادی انکلوڈنگ کراچی کی آبادی ظاہر ہے کہ کراچی کی آبادی کی وجہ سے ہی سندھ کی آبادی کم ہو رہی ہے تو اس کیس کا پروپر دفاع نہیں کرتی لیکن حیرانی تو ان پارٹیوں پہ ہوتی ہے کہ جنہوں نے اتنا بھاری منڈیٹ کراچی سے لیا اور ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں یہ بہت چھرا گوپنے والی بات ہے کہ آپ منڈیٹ بھی یہاں سے لو اور ہماری جالی مردم شماری کو غلط گنتی کو آپ منظوری بھی دے دو اور یہ کہہ کر کہ اگلی مردم شماری میں ٹھیک کر لیں گے تو ایک سال تو اس کے بعد بھی گزارا کیوں نہیں کروائی تو یہی وجہ تھی کہ جماعت اسلامی نے اس کی مخالفت کی تھی پھر جہاں تک ووٹر لسٹوں کی بات ہے تو ووٹر لسٹوں پر تو جماعت اسلامی اس وقت سے اتجاج کر رہی ہے جب یہ سب ایک ایک گھر میں پانچ پانچ سو چھے چھے سو ووٹ نکلا کرتے تھے ہمیں یاد ہے وہ پوری ہم نے جو پیٹیشن بنائی تھی اس میں ہم نے ثابت کیا تھا کہ کسی جگہ پر پانچ سو اڑتالیس ووٹ کسی ایک گھر میں تین سو ووٹ بلکہ کوٹ میں یہ سوال ہوا تھا کہ بھائی ایک گھر میں اتنے بچے کیسے پیدا ہو سکتے ہیں تو مطلب یہ تو بڑا عجیب بڑا تاریخی مقدمہ تھا لیکن اس وقت یہ سارا کام ام کیوم کرتی تھی الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر اور اب بھی ظاہر ہے وہ اپنا جہاں جہاں پر ہوتا ہے حساب کتاب تو سب ہی بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ یاد ہوگا آپ کو دوہزار تیرہ میں تو ہم نے دھرنے دیئے تھے الیکشن سے ایک دن پہلے تمام پارٹیاں مل کر الیکشن کمیشن کے دفتر پر بیٹی تھی ہم نے اس سے پہلے ٹرین مارچ کیا تھا سپریم کورٹ سے اس ووٹر لیس کو نل ان وائٹ کروایا تھا لیکن انہوں نے جال سازی کر کے دوبارہ ویسی بنا دی تھی تو بھائی اس کے بعد تیرہ کا انتخاب ہو گیا پندرہ کا بلدیاتی انتخاب ہو گیا ووٹر لیس نے تو خراب سے خرابتر ہوتی چلی گئی اٹھارہ کا ہو گیا اتنے زمنی انتخاب ہو گئے لیکن ایک بلدیاتی انتخاب ایسا ہے کہ جس کو نہیں ہونا چاہیے تو اس سے انٹینشن واضح ہے کہ آپ چاہتے نہیں ہے کہ بلدیاتی انتخاب ہو پھر اس کے بعد القبندیوں کا بھی موقع ایسا تھا اور اختیارات کا بھی مسئلہ ایسا تھا کہ جس پر ایمکیوم کو اس وقت آواز اٹھانی چاہیے تھی اگر مارچ میں جبکہ یہ القبندیاں ہو رہی تھیں اس وقت جب ریچیم چینج ہو رہی تھی اور زرداری صاحب بھی آ رہے تھے عمران خان صاحب بھی آ رہے تھے سب بادر آباد آ رہے تھے ان کے جو چھ سات ووٹ تھے اس کی وجہ سے اس وقت یہ کہتے ہیں کہ بھائی سیکیٹری بلدیہ کو کہیں کہ ایک نوٹیفکیشن جاری کریں کہ جو ہم نے ڈیمارکیشن کیے اور جو سیزیشن دیئے وہ اس کو ہم انڈو کرتے ہیں اور جا کر ایک نیا نوٹیفکیشن بھیج دیتے یا پھر اسمبلی سے نمبرز تبدیل کروا لیتے تین دن کا کام تھا یہ میں کہتا ہوں دو دن کا کام تھا ایک دن کے نوٹس پہ اجلاس بلایا جا سکتا ہے اسمبلی کا تو اس وقت کیوں نہیں کیا اس وقت کیوں آپ اس وقت مزے لے رہے تھے کہ وزارتیں مل جائیں آپ کو جو ہے گورنرشپ مل جائے اور پھر کل تو میرے خالص اندوک امت میں ایک فیرز بھی جاری کر دیئے کہ کیا کیا مرات ایمکیوم نے حاصل کی ہیں کراچی کے لیے کچھ نہیں لیا اور جو کراچی میں اب ایک امید پیدا ہوئی ہے کہ چلیں کہیں سے تو کام کا آغاز ہو ہم اپنا مہر منتخب کریں کہیں سے تو کوئی ہماری دادرسی ہونا شروع ہو تو آپ اس کو بھی روکنا چاہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ پورا عمل ایک مشکوک عمل ہے ایک سازیش قسم کا عمل ہے اور اس میں بدقسمتی سے ہمارے گورنر صاحب کا بھی بڑا اہم رول ہے میں یہ بات واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے اس وقت جس بات کی نشاندہی کی تھی میں اگر یہ کہتا ہوں کہ کسی فرد سے کسی کی ذات سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے ایک ذابطہ اور طریقہ ہے گورنر کا عوضہ ایک بڑا عوضہ ہے اور یہ ریاستی عوضہ ہوتا ہے وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے اس وفاق کے نمائندے کی تقروری جب کی جائے تو پورا ٹریک ریکارڈ دیکھا جاتا ہے تمام اداروں سے کلیرنس ہوتی ہے تو اگر کہیں کہیں یا بہت ساری جگہوں پر گورنر صاحب ایکیوزڈ ہیں اور کہیں زمینوں پر قبضے کا معاملہ ہے کہیں پر دبائی میں کوئی مسئلہ ہے یا جولریز کے مسائل ہیں تو اس کو کلیر کرانا چاہیے تھا نا پہلے کلیر کراتے ایکیوزڈ میں تو نہیں کہہ رہا مجرم ہیں میں تو کہہ رہا ہوں ملزم ہیں تو ملزم ہیں تو کلیر کرائیں کلیر کرائیں کہ ان کا تقرر ہوتا لیکن تقرر میں کیا ہوا ایمکیوم کے یہ گورنر ہیں نون لیگ نے ان کی تجویز دیئے پیپلز پارٹی کے ڈکٹرائن کا حصہ ہیں اور پی ٹی آئی نے یعنی ان کے صدر مملکت نے اس کا تقرر کیا ہے تو چاروں جماعتوں کے گورنر ہیں یہ تو میرے تو اعتراض ان چاروں جماعتوں پر بھی ہے اور ان پر بھی ہے تو اس میں کیا لڑائی کی بات ہے اس پر انہوں نے کوئی ڈیڑھ افتہ قرآنی ایک تصویر بھیج دی جب وہ شادی میں کسی ایک شادی میں مجھے ملے تھے بھائی میں تو ہسکے ہی ملتا ہوں ابھی بھی آئیں گے تو ہسکے ملوں گا اور یہ میری تربیت ہے میری جماعت کی تربیت ہے یہ دینی تربیت ہے کہ آپ اخلاق کے ساتھ ہی ملیں گے اگر آپ کا بدترین کوئی مخالف ہوگا تب بھی آپ اس سے ملیں گے تو طریقے سے نا تو اس پر بھی اعتراض ہے کہ ہسکے کیوں ملے تو بھائی روکے تو نہیں مل سکتا میں آپ سے آپ یقین کریں ابھی تیسوری صاحب تشریف لائے میں ہسکے ملوں گا تو اس پر انہوں نے اعتراض نہیں ہونا چاہیے یہ میرا حق ہے کہ میں آپ سے ہسکے ملوں آپ کچھ بھی کریں تو اس لیے اس بات پر تو جو ہے وہ کوئی بات نہیں ہونی چاہیے اب میں آتا ہوں کراچی کے اہم ترین مسائل پر بھی اسٹریٹ کرائم کا مسئلہ اس وقت بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اس وقت پولیس عملا جو ہے اس کو ہنڈل کرنے میں ناکام ہو رہی ہے دیکھیں جب میں پولیس کی بات کرتا ہوں بلکہ میں رینجس پہ بھی ابھی بات کروں گا جب میں پولیس کی بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پولیس کا ہر افسر چور ہے راشی ہے جوانوں کی بڑی قربانیاں بھی ہیں جب یہ دو ہمارے نوجوان شہید ہوئے پولیس کے تو میں نے تو بزادہ پولیٹیکل پارٹیوں کو وہاں نہیں دیکھا تھا میں خود جنازے میں گیا حالانکہ میں روز احتراز کرتا ہوں پولیس پر روز آئی جی صاحب اور ان کے بیانات کے پر تنقید کرتا ہوں لیکن یہ پولیس ہماری پولیس ہے اور ہمارے پورے نظام کا حصہ ہے اور مجھے تو اس وقت چھدید تکلیف ہوتی ہے جب ان پولیس اہلکاروں کو پروٹوکول کی ڈیوٹیوں پر آٹھ آٹھ گھنڈے سڑکوں پر کھڑا کر دیا جاتا ہے اور ایسے لگا دیا جاتا ہے جیسے یہ بھیڑ بکریان ہو پھر ان کی مرات اس طرح کی نہیں ہیں جو ہونی چاہیے اتنی قربانیاں بارل لوگ دیتے ہیں لیکن اگر پولیس کے نظام میں کرپشن ہے تو تو سب جانتے ہیں نہ ہے جب میں اس پر اعتراض کرتا ہوں کہ منشیات کے اڈے پولیس کی اجازت کے بغیر نہیں چل سکتے تو کیا یہ ناجائز بات ہیں تو یہ آئی جی صاحب کا بھی کام ہے اور باقی افسران کا بھی کام ہے کہ اس مسئلے کو ایڈرس کریں اور پولیس کے نظام کو بہتر بنائیں بھرتیوں کو میرٹ پہ کریں یہ جو سیاسی بنیادوں پہ بھرتیاں ہوتی ہیں اس کو ختم کریں اور جب میں مقامی پولیس کی بات کرتا ہوں تو اس وضاحت کے ساتھ کرتا ہوں کہ سندھی ہو یا مہاجر ہو پختون ہو یا پنجابی ہو کراچی سندھ کا کیپٹل ہے کراچی کے آدمی کو آپ بھرتی کریں گے تو کسی کو کیا اعتراض ہونا چاہیے کسی زبان کا بولنے والا پرمنٹ ریزیڈنٹ ہو اس کا قانون میں نے نہیں بنایا یہ قانون تو بنا ہوا ہے تو دنیا بھر میں یہ قائدہ ہے یہ بالکل معروف بات ہے کہ مقامی لوگ پولیس میں ہوں گے تو زیادہ چینڈلنگ کر سکتے ہیں ایٹی پرسنٹ کریں آپ ٹوئنٹی پرسنٹ باقی حصوں سے کریں افسران بھی اہلکار بھی تو اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے پولیس کی پرفارمنس کو بہتر ہونا چاہیے خاص طور پر اس وقت جو دو بڑے مسئلے ہیں ایک سٹریٹ کرائم کا اور دوسرا بنشیات کا اس کو تو ہنگامی بنیادوں پر پولیس کو ایڈریس کرنا چاہیے اور ساتھ ساتھ چونکہ یہاں رینجرز موجود ہیں اور طویل عرصے سے موجود ہیں تو جب کوئی جوان شہید ہوتا ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے ایک باپ کی ایسی ایس سے ایک بھائی کی ایسی ایس سے پاکستان کے شہری کی ایسی ایس سے تکلیف ہوتی ہے کہ کسی کو موبائل چھنتے ہوئے آپ پتل کر دیں اس کی جان لے لیں تو پھر ہم سوال کرتے ہیں کہ پولیس کیا کر رہی ہے اور رینجرز کیا کر رہی ہے اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ رینجرز جو ہے اس کے پاس بھی جو نفری اویلیبل ہے اور جتنے جوان ہیں اور ان کی ڈیوٹیوں کی ٹائمنگ ہیں وہ لوگ اپنی وجوہات بتاتے ہیں لیکن یہ میرا مسئلہ تو نہیں ہے یہ تو حکومت کا کام ہے لا انفورسنگ ایجنسیز کا کام ہے کہ کوئی راستہ بنائیں اس وقت پرابلم کیا آتی ہے کہ جب اسٹریٹ کرائمز ہوتے ہیں آپ کو اسٹریٹ کرائمز صرف اتنے نہیں رہ گئے کہ کسی نے گلی میں گزکا کوئی چیز چوری کر لی یا موٹر ساکیل اٹھا کر لے گیا یا چور آیا پیچھے سے نقب لگا کہ کوئی سمان اٹھا کر لے گیا بلکہ اب اسٹریٹ کرائم ایسے ہو رہے ہیں کہ بندوق کی نال پر چیز لیتے ہیں اور گولی مار دیتے ہیں کوئی دیکھے بھی ان کی طرف کوئی دو جملے بھی کہے تو مار دیتے ہیں اب اس میں کہاں ہم کہیں گے کہ یہ سٹریٹ کرائم ہے اور کہاں کہیں گے کہ یہ دہشت گردی ہے اس میں کون فرق کر سکتا ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ رینجرز کو مکمل اختیار ملنا چاہیے اسٹریٹ کرائم کا اختیار میں ملنا چاہیے تاکہ پھر ظاہر ہے کہ جب اختیار ہوگا تو جواب دے ہی بھی ہوگی ابھی تو ظاہر ہے پھر ڈیٹینشن کا ٹائم کا مسئلہ بھی ہے ہم خود اس کے حامی نہیں ہیں کہ آبادیوں کے پر آپریشن کیے جائیں سب کو جو ہے وہ گدہ گوڑا ایک کر دیا جائے ٹارگیٹڈ کام ہونا چاہیے میرے خالے مجرموں کا ایک ریکارڈ ہوتا ہے کرمنلز کا ایک ریکارڈ ہر ادارے کے پاس موجود ہوتا ہے اس ادارے کو اس ریکارڈ کو سامنے رکھ کر ٹارگیٹڈ طریقے سے لوگوں کو پکڑا جائے ایک مجرم ہوتا ہے ساتھ سات دفعہ پکڑا جاتا ہے اور چھوڑ دیا جاتا ہے پروسیکیوشن نہیں ہو رہی گورنمنٹ کی طرف سے ثبوت کے لیے کون آدمی گوائی دینے آئے گا اس کی تو جان پہلے ہی ایک چلی گئی ہے تو دوسری جان کو دینے کے لیے وہ کیوں جائے گا اس لیے کہ کسی کے کنٹرول میں تو نظام ہے نہیں تو جب حکومت اور ادارے اپنی عملداری دکھائیں گے تو لوگوں میں بھی اعتماد پیدا ہوگا وہ بھی گوائی دینے آئیں گے ورنہ ایک موبائل کی گوائی دینے کون پہنچے گا ایون کسی کے قتل کی گوائی دینے بھی مشکل ہے اس لیے کہ اپنی جان خطر میں پڑ جاتی ہے اس لیے ایسا ماحول بنائی ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ پروسیکیوشن آسان ہو اور سب سے پہلے ایفیشنسی بڑھے تو پاکستان رینجرز جو ہے سن رینجرزیں اس کو اختیارات دیے جائیں کہ وہ اسٹریٹ کرائمز کے معاملے میں بھی پیش رفت کر سکتی ہو لوگوں کو پکڑ سکتی ہو انویسٹیگیٹ کر سکتی ہو البتہ یہ معاملہ ہمیشہ نازک ہوتا ہے اور اس میں میں توقع رکھتا ہوں کہ سن رینجرز کے ذمہ داران ہیں ڈی جی رینجرزیں اس کو بھی انشور کریں گے کہ کوئی جوان بھی کسی کے خلاف زیادتی نہ کرے جو قانون کے مطابق کاروائی ہے وہ پوری کی پوری عمل ملائی جائے تو اختیارات بھی ملنے چاہیے اور سٹریٹ کرائمز کے حوالے سے رینجرز کو امپاور کرنا چاہیے تاکہ لائن آرڈر کی سیچویشن صحیح ہو ایک شہری کی حیثیت سے ایک پارٹی کی ذمہ دار کی حیثیت سے اور کراچی کے نوجوانوں کو ریپریزنٹ کرتے ہیں الحمدللہ ہم اس حیثیت سے بھی یہ کہتے ہیں کہ اب ہمارے جوانوں کو ہماری ماں و بہنوں کو ہماری بچیوں کو تحفظ ملنا چاہیے اور اس کے لیے جو اقدام بھی ہو سکے وہ کریں آج اپکس کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے عالی ترین یہ اجلاس ہے نیشنل ایکشن پلان بنا اور اس نیشنل ایکشن پلان میں دو چیزیں تھیں ایک کائنیٹک ایک نون کائنیٹک کائنیٹک یہ تھی کہ آپ مجرموں کے خلاف کاروائی کریں گے آپ مافیاس کو توڑیں گے آپ ان کو پکڑیں گے اور اس وقت تو دو سال کے لیے ملٹری کورٹس کی بھی اجازت دی گئی تھی جس پہ ظاہر ہے کہ ایک ریزرویشن موجود تھی لیکن اس کے باوجود اس کو ایکسپیرینس کیا گیا میں اس معاملے میں ظاہر اسی بات ہے کہ یہ ضرور کہوں گا کہ دہشتگردی کی اس فضاء کے مقابلے میں آج وہ صورتحال نہیں ہیں لیکن اب پھر حالات بگڑنا شروع ہو گئے ہیں تو ہم یہ تو مطالبہ نہیں کر سکتے کہ ملٹری کورٹس بنائی جائیں لیکن میں یہ مطالبہ ضرور کر سکتا ہوں کہ جب کائنیٹک ایکشن لیا گیا اور لوگوں کو پکڑا گیا تو جو نون کائنیٹک ایکشن تھے وہ کیوں نہیں لیے گئے نیشنل ایکشن پلان میں کراچی کی پوری ایک کلاوز موجود ہے اور اس میں اس کی تفصیلات ہیں کتنی میٹنگز ہوئی ہیں جس میں آلہ سطحی فوج کے اہلکار شریک ہوئے ہیں گورنمنٹ کے اہلکار شریک ہوئے ہیں اور اس میں یہ تیہ ہوا کہ ہم امپاورمنٹ کریں گے کا ازالہ کریں گے اور اگر جالی ڈومیسائل بن رہے ہیں ان کو بھی دیکھیں گے اتنی تفصیل اس میں آتی رہی اس میں یہ آتا رہا کہ انفرسٹرکچر کو ٹھیک کیا جائے گا اس میں یہ آتا رہا کہ کراچی میں ٹرانسپورٹ کے مسئلے ہیں جابز نہیں ملتی ہیں آکے نوجوانوں کو یہاں پر گلی محلوں میں ہر چیز بکری ہوئی ہے پانی کے منصوبے نہیں ہیں ٹینکرز مافیا ہے یہ سب چیزیں ڈسکس ہوئیں اور یہ تیہ ہوا کہ ان تمام چیزوں کو امپروف کیا جائے گا تو اس نیشنل ایکشن پلان کے مطابق کراچی کو اس کا حق نہیں ملا صرف ایک کاروائی ہوئی اور دوسری نہیں ہوئی جب آپ دوسری کاروائی نہیں کریں گے جب آپ لوگوں کو تعلیم نہیں دیں گے جب آپ لوگوں کو روزگار نہیں دیں گے اور جب آپ منشیات کے اڈوں کو کھلی چھوٹ دے دیں گے اور پولیس میں بھی ریفارمز نہیں کریں گے تو اس کے نتیجے میں پھر اسٹریٹ کرمنل ہی پیدا ہوں گے پھر اس کے نتیجے میں پھر ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو نشے کا عادی بنائیں گے ہمارے جوانوں کو اس وقت یہ مسئلہ نہیں ہے کہ چند مخصوص عبادیوں میں نشا چل رہا ہے اس وقت تو نشا تعلیمی اداروں میں چل رہا ہے بلکہ ایک خطرناک ترین بات یہ ہو رہی ہے کہ جو ہمارے وہ لوگ ہیں جو انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں جن کا آئی کیو لیول بہت ہائی ہوتا ہے جو پڑائی میں بہت تیز ہوتے ہیں ان کو یہ کہہ کر نوجوانوں کو ورغلائے جاتا ہے کہ یہ آئیس کا نشا لو یہ فلاں کا نشا لو اس سے تمہاری پڑائی بہتر ہوگی آپ ظلم تو دیکھیں کہ اس قوم کے ساتھ یہ ظالم کیا کر رہے ہیں اور اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو ان کو پکڑنے والے کیا کر رہے ہیں حکومت کیا کر رہی ہے اس لیے ایک شہری کی حیثیت سے یہ ایک درد بری بات ہے کہ آپ اس مسئلے کو ایڈریس کریں ہمارے جوانوں کو لڑکے اور لڑکیوں کے جسموں میں زہر نہ اتارنے دیں اور کاروائی کریں اور میں شہریوں سے بھی کہتا ہوں کہ اس پر ہم جو آٹھ جنوری کو اپنا لا عمل اعلان کراچی کے نام سے باغ جنہ میں انشاءاللہ ایک بہت بڑا بہت بڑا عوام کا سمندر ہوگا اللہ نے چاہ رہا اور یہ کراچی کی پوری پوری جو ہے سیاسی اور سماجی تمام جو چیزیں چل رہی ہیں اس کو تبدیل کرے گا میں وہاں بھی انشاءاللہ اس کی تفصیلات بتاؤں گا کہ کیسے ہم گلی محلوں میں ان منشیات کے اڈوں کو نکال سکتے ہیں کیسے اس کے خلاف عوام کے ساتھ مل کر ہم مزائمت کریں گے کیسے ہم اداروں کو اس پر جو ہے وہ مجبور کریں گے کہ وہ کاروائی کریں اور وہ اپنا فرض ادا کریں اور ان تعلیم اداروں کو اور ان کی ویجلنس کیسے ہوگی کھیل کے میدان کو کیسے واگزار کرائیں گے انشاءاللہ اب پورا ایجنڈا بیان کروں گا تو اس لیے اپیکس کمیٹی سے میری یہ یہ میرا یہ مطالبہ ہے کہ کراچی میں کائنیٹک اور نون کائنیٹک دونوں جو چیزیں تیہیوٹی ایکشنز ان پر عمل درامت کیا جائے اور جو پیکیجز کے اعلانات سے کچھ نہیں ہوگا کراچی ٹرانسفرمیشن پلان بنا کیا بنا اس کا سوائے تین نالوں کے کام کے کیا ہو رہا ہے کیسی آر کا اعلان ہوا کیا ہوا آپ بتائیں کہ کی فور کا کیا بنا بنیادی ایشیوزیں ہمارے کیلیکٹرک مافیا بنی ہوئی ہیں سب اس کو سپورٹ کرتے ہیں کیوں نہیں اپیکس کمیٹی اس کو دیکھتی کہ اس مافیا کے ساتھی کیوں ہیں سہولتکار کیوں ہیں اس کو مصطرق کیوں نہیں کرتے ان کا فارنزک آرڈٹ کیوں نہیں ہوتا ان کو پتڑتے کیوں نہیں ہیں لوٹ کہے کھا گئے جنریشن نہیں بڑھائی ٹرانسمیشن میں انڈسمنٹ نہیں کی ڈسٹیبوشن میں انڈسمنٹ نہیں کی کوئی اگریمنٹ پورا نہیں کیا سبسیڈی پہ سبسیڈی کھاتے رہے آفشور کمپنیاں ہیں اصل مالکان کا پتہ نہیں ہے تو اتنی بڑی کمیٹیاں بیٹھ کر پھر کیوں ہیں ایسی مافیاز کو کھلی چھوٹ دیے ہوئے اور عوام کے اوپر جو لوگ ظلم کر رہے ہیں تو یہ سارے سبجیکٹیں جو ان کمیٹیوں کو یا ان بڑے لوگوں کو دیکھنے پڑیں گے تاکہ یہ شہر آگے بڑے اس شہر آگے بڑے گا پاکستان آگے بڑے گا پاکستان میں اس پر جو ایکانومی کا کرائسز ہے کراچی کو آپ ٹھیک کر دیں پورا ملک انشاءاللہ دوڑنے لگے گا معاشی طور پر اور اللہ کا شکر ہے کہ کراچی اس پر فخر کرتا ہے اس لیے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ان تمام چیزوں پر عمل ہونا چاہیے سرے درز بات واضح ہے آج ہم سی ایم ہاؤس پر دھرنا دے رہے ہیں میں یہ ضرور چاہوں گا کہ حکومت کو کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس کے نتیجے میں لا این آرڈر کی سیچویشن خراب ہو ہم پر امن لوگ ہیں نہ ہم گولی چلاتے ہیں نہ ہم پتھر پھیکتے ہیں نہ پھیکنا چاہتے ہیں ایک ان آپ زبردستی اگر پر امن احتجاج کو روکنے کی کوشش کریں گے تو پھر جمہوری طور پر ہمارا حق ہے کہ ہم آگے بڑھیں گے اور اس کے نتیجے میں اگر لا این آرڈر خراب ہوگا تو ہماری ذمہ داری نہیں ہوگی ہم بالکل پر امن طریقے سے رہیں گے اور ہم کسی ایشو پہ کھڑے ہوئے ہیں ہم اپنی ذات کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں ہم اپنی پارٹی کے لیے نہیں بات کر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں الیکشن کراؤ آپ دیکھیں تو صحیح ہمارا مطالبہ کیا ہے کہ کراچی کے ساڑھے تین کروڑ لوگوں کو اپنی نمائندگی کا حق دو الیکشن کراؤ وضاحت کرو آ کر بتائیں کہ بھئی ہم نے یہ کر دیا اب ہم اپنا خط واپس لے رہے ہیں ہم الیکشن کمیشن سے اب نہیں کہیں گے کہ الیکشن کینسل کرو بلکہ ہم الیکشن کروائیں گے یہ یقین دیانی کرائیں تو ہمیں شوق تھوڑی ہے درنے دینے کا ہمیں تو ابھی الیکشن مہم چلانی چاہیے اس لیے آج ہمارا پر امن درنہ ہوگا میں تمام کارکنوں سے بھی کہتا ہوں عوام سے بھی کہتا ہوں جو اس درنے میں شریک ہوں گے انشاءاللہ بڑے پر آنے پر پر امن رہیں اور جماعت اسلامی کا جو نظم ہے اور اس کا جو ڈسپلن ہے اس کو فالو کریں اور اس کو فالو کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے اور انشاءاللہ سی ایم ہاؤس پر جائیں گے اگر انتظامیہ تعاون کرے گی پر امن طریقے سے وہاں پر بیٹھیں گے حکومت کی طرف سے کوئی چیز سامنے آئے گی تو ہمیں اعتراض نہیں ہوگا اٹھنے پہ تو اس لیے ہم کوئی توڑ پھڑ نہیں کرنا چاہتے کوئی گولی نہیں چلانا چاہتے ہم حالات کو دیکھ رہے ہیں اور ان حالات کی اب تمام تر ذمہ داری پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت پر ہے کہ وہ اس دھرنے کو اس کے ٹرو مینز میں لے اور لوگوں کا مسئلہ حل کرے تو بس یہ میری بات تھی انشاءاللہ باقی باتیں دھرنے پروں گی میرا خیال ہے کہ نہیں ہونی چاہیے اصولاً تو نہیں ہونی چاہیے یہ تو سارا انحصار پولیس پر ہے اور حکومت پر ہے پولیس پر بھی کیا ہے حکومت جو کہے گی وہ پولیس کرے گی تو اگر حکومت پور امن رہنا چاہتی ہے تو بھائی سی ایم ہاؤس اسی شہر کا حصہ ہے نا ہمارے منتخب نمائندے وہاں موجود ہیں اس شہر پہ پندرہ سال سے حکومت کرنے والے اور بقول ان کے اتنی خدمت کرنے والے لوگ موجود ہیں تو ہم ان سے ایک خدمت اور لینا چاہتے ہیں ایک الیکشن کرا دے ہو تو اس میں ان کو کیا تکلیف ہے کیا پریشانی ہے کچھ بھی نہیں ہوگا ریڈ زون میں تو کیا ہوا مطلب یہ شہر میں خود ہی بنا دو یہ ریڈ ہو گیا ابھی وہ کہہ دیں کہ ارارہ نوریخ ریڈ زون میں تو پھر ہم کیا کیا کریں گے پریس کانفرنس بھی نہیں کریں تو ایسے تو نہیں چلتا نا کہ آپ جس کو چاہیں ریڈ کر دیں جس کو چاہیں گرین کر دیں جس کو چاہیں یلو کر دیں تو ہم جا رہے ہیں پور امن طریقے سے آپ راستہ دیجئے ہم بیٹھیں گے مذاکرات کریں گے باتچیت کریں گے ہمیں آرے لگائیں گے حق مانگیں گے اپنے شہر کا اپنے مستقبل کے لیے اپنا حق مانگیں گے آپ حق دے دیجئے ہم چلے جائیں گے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو کہہ دیں کہ وہ غیر مقامی غیر مقامی کا مسئلہ نہیں ہے ہر چیز کا اپنا ایک ذابطہ ہے اگر کوئی ایسا فرد ہے کہ جو پاکستان کا شہری نہیں ہے تو اس کی ریزٹیشن ہونی چاہیے وہ ریزٹیشن کرنا میری ذمہ داری تو نہیں ہے وہ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے خود حکومت کے لوگ یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ غیر مقامی ہیں اور فلاں ہیں غیر ملکی ہیں بھائی غیر ملکی ہیں تو آپ اس کی ریزٹیشن کریں جس کے پاس پاکستان کا شناختی کارڈ ہے وہ کہیں کہیں کا بھی ہو اگر پاکستان کا شناختی کارڈ ہلڈر ہے ریزیڈنٹ ہے تو وہ تو مقامی کلائے گا کراچی میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مقامی پولیس ابھی تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے یہاں کا پرمنٹ ریزیڈنٹ چاہے اس کی کوئی بھی زبان ہو تو ہم اس پر بہت زیادہ یقین نہیں رکھتے مقامی غیر مقامی پر جو غیر ملکی ہے اس کا آپ ریزٹیشن کروائیں اس کی ریزٹیشن ہوتی ہے تو اس کا پرپس بھی رہنے کا ہوتا ہے موجود تو اس پرپس کے مطابق اس کو رہنا چاہیے اگر وہ نہیں رہ رہا تو کاروائی ہونی چاہیے اگر کوئی مقامی آدمی بھی کاروائی کرے جرم کرے تو اس کو بھی پکڑنا چاہیے تو قانون تو سب کے لیے ایک ہونا چاہیے تو جو کام حکومت کے کرنے کا ہے وہ حکومت کو کرنا چاہیے بھائی میں مطالبہ کرنے والا آدمی ہوں نا ان کے پاس اختیار ہے اقتدار ہے حققت ہے تو کرے تو کرے نا کروائے اس لیے تو درنا دے رہے ہیں بھائی کرے نا ان کا منصب چاہیے والا نہیں ہے کرنے والا ہے ان کو کرنا ہوگا ورنہ یہ حالات کو کون کنٹرل کرے گا تینکیو زمین ابھی بلالو ابھی ابھی بلالو ابھی تیسوری صاحب کو ابھی بلالو ابھی ہر مختلف نیوز اپ ڈیٹ کے لیے آئی نیوز 365 کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے نوٹفیکیشن بیل کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر خبر رہے آپ کی نظر میں موسیقی